اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں حضرت بنا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کی لوگ بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ فورٹین شمون کو آج موقع مل گیا تھا وہ ریشم کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لانگ ڈرائیف پر نکل آیا تھا ریشم نے دونوں ہی طرف سے کھانے کا پروگرام بنا رکھا تھا لیکن وہ شمون کو محبت میں گرفتار ہوتی ہوئی شمون کی محبت میں گرفتار ہوتی ہوئی اس کی مسکان اور پیار کی قیدی بن گئی تھی یہی وجہ تھی کہ آج نومان عزت کے اچانک اسلام آباد جانے پر اس نے شمون کو آفیس میں بلایا تھا اور شمون نے بڑی خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی آفر کو قبول کر لیا تھا مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم میرے پہلوں میں بیٹھی ہو شمون ماہر ڈرائیور تھا گاڑی کا سٹیرنگ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا ریشم نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور خوش ہوتی بھی بولی یقین تو ایسے احسان کا نام ہے اگر ہو جائے تو پھر نظر نہ آنے والا رب بھی ہر طرف دکھائی دیتا ہے شمون اس کی خوبصد بات پر مسکرانے لگا گاڑی شہر سے دور بھاگی جا رہی تھی ریشم کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ شمون اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی نگاہوں میں جو تقدس تھا وہ ریشم کو اپنے گناہگار ہونے کا احساس دلا کر ضمیر کو کچھوکے لگا رہا تھا مگر وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں خود کو محسوس نہ کر رہی تھی کہ وہ ایک دن شمون کو سب کچھ بتا دے گی لیکن وہ خود ہی جانتی تھی کہ وہ دن اس کی زندگی میں جب بھی آئے گا شمون اس کی زندگی سے نکل جائے گا اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کی زندگی محض بستر کی اس چادر کی ماننچہ رہ جائے جو گندی ہونے پر فوراں تبدیل کرنا پڑتی ہے ورنہ اس میں تافن پھیل جاتا ہے اور اس چادر کو کوئی بھی اڑنے پر رضا مند نہیں ہوتا وہ بھی ہر انسان کی طرح ہی سوچتی تھی جس کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی چاہنے والا ضرور ملنا چاہیے وہ شمون کی محبت کو پا کر بہت خوش تھی اور وہ اس سے ہمیشہ ہی محبت کر دی رہے گی اس کو اپنی اس زندگی کی جھلک کبھی بھی نہ دیکھنے دے گی جس زندگی پر گناہوں نے اپنا جال پھیک کر اس کو اپنا فیادی بنا لیا ہے باتیں تو تم اچھی کرتی ہو شمون نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ایک خاص عدا سے بولی کاش کہ میری باتوں کی عزت اور قدر کی جاتی کیا کوئی کتاب لکھنے کا احرادہ ہے وہ مسکراتا ہوا بولا تھا نہیں شمون میری زندگی تو خود ایسی کتاب ہے جس کا ہر ورق بہت بوسیدہ ہو چکا ہے وہ کربناک مسکان میں اپنے درد کو چھپاتی ہی بولی پڑھنے والے کو بڑی احتیاط اور نازک جذبوں کے احساس سے مزین ہو کر کھولنا پڑے گی میں تمہاری محبت اور خلوص کی کہانی کو نئے انداز پڑھنا چاہتا ہوں شمون نے گاڑی ایک بہترین پاک کی پارکنگ میں کھڑی کر دی اور خود باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور ریشم کو اترنے کا کہا تو وہ مسکراتی ہوئی تھینکیو کہتی ہوئی اتر آئی ریشم اور شمون پاک میں بنے ہوئے ایک لکڑی کے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے دھپیر بارہ بجے کا وقت تھا اس لئے ایک قدقہ لوگ ہی پارک میں گھوم رہے تھے کئی جوڑے بھی تھے اور کئی ایسے جوڑے بھی تھے جو ابھی تک جوڑے بھی نہ تھے میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں شمون ریشم نے کہا تو اس نے ریشم کی طرف پیار سے دیکھا اور اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اترتا ہوا بولا مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہی ہو ریشم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی شمون مجھے زندگی میں کبھی تنہا تو نہ چھوڑ دو گے تنہا تو نہ چھوڑ دو گے ریشم کے اندر کا خوف باہر نکل کر زبان سیدہ ہوا تو اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا میں نے تم سے پہلے دن نہیں پہلے ہی دن سے محبت کی ہے ریشم میں مانتا ہوں کہ میری محبت کی عمر ابھی کچھی ہے مگر میرے ارادے اور مستقل مزاجی نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ میں نے تمہاری محبت میں کتنی ہی صدیہ گزار دی ہے ریشم کو وہ یقدم اور بھی اتنا پیارا لگا تھا کہ اس نے شمون کے گنتے پر اپنا سر ٹکا لیا اور اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ اکتی بھی بولی مجھے اپنی محبت کی مرید نہیں بنا لو کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہو ریشم گنہگار تو میں ہوں جو اپنی اوقات بھول کر اور اتنی اوچھی جگہ پر دل لگانے کی جسارت کر بیٹھی ہوں ریشم کو اپنے جرمی آدھ آ رہے تھے وہ آنکھوں میں آنے والی نمی پر قابو پانے کی کوشش میں کامیاب رہی تھی میں کوئی محبت کا پیر تو نہیں ہوں وہ شرارت سے بولا تو ریشم آہستگی سے بولی لیکن مجھے تو تمہارے اندر رب دکھائی دیتا ہے مہنہ کہ محبت اور عشق عبادت کا درجہ بالیتے ہیں مگر میں تو وہ گنہگار ہوں جس نے کبھی خدا کی عبادت میں ایک بھی سجدہ اس کو نہیں کیا شمون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کیا تو اس کو ریشم کی آنکھوں میں اداسی دکھائی دی اتڑپ کر رہ گیا اور پوچھنے لگا کیا بات ہے ریشم کچھ تو بتاؤ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت کے اٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے لیکن اس کی لہرے ساہل دکانے سے کیوں گھبراتی ہے شمون میری محبت کی بے کرا لہروں کے آگے اسٹیٹس کی ایک مضبوط اور بڑی سی دیوار حائل ہے جو ان لہروں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے میری محبت ان دیواروں سے اپنا سر ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہونے کو ہے مجھے بچا لو شمون مجھے بکھرنے سے ٹوٹنے سے اور ریزہ ریزہ ہونے سے بچا لو اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی شمون نے اس کے آنسوں پوچھنے کے لیے اپنے ہوتوں کا سہارا لیا اس کو باہر نکال دو ریشم میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اب کل اور ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہوں گا ریشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں پیار اور محبت کٹھا ٹھٹے مارتا ہوا سمندر موجز نظر آیا وہ ایک ور پھر اس کے کندے پر سر ٹکاتی ہوئی بولی شکریہ شمون مجھے محبت کی یہی سندھ چاہیئے تھی جو تمہاری آنکھوں نے میرے دل پر لگا دی ہے شمون مسکرہ کر اس کا ہاتھ سہلانے لگا تھا دوسری طرف سکندر کو نومان عزت خود ہی اپنے ساتھ نہ لے کر گئے تھے کیونکہ ابھی وہ گاڑی بھی ٹھیک طرح سے نہ چلا سکتا تھا اور اس کو کچھ سکون آرام کی بھی ضرورت تھی یا پھر نومان عزت اس کو بلکل فٹ فار دیکھنے کے لیے الیکشن تک آرام دینا چاہتے تھے تاکہ وہ الیکشن کے دنوں میں اس کا ایک موثر ہتھیار اور جیالہ بن کر اس کی راہوں میں ایک بگھرنے والے پتھروں کو چن سکے اسلام آباد میں تین دن کا کام تھا اور سکندر کے لیے یہی موقع تھا کہ وہ اپنا ایک کام ایسا پورا کر سکتا تھا جس کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے کندے میں گولی کھائی تھی وہ گھر سے چیک اپ کروانے کا کہہ کر نکلا تھا سیکیورٹی گارڈز اور دیگر ملازمین کو اس بات کا علم تھا کہ سکندر ہسپتال جاتا ہی رہتا ہے اور اکثر اوقات اس کا چیک اپ شام کے اوقات میں ہی خصوصی ڈاکٹرز کیا کرتے تھے اور وہ اب سہتیاب بھی ہو رہا تھا اس نے جبار کی طرف دیکھا جو کہ جیل کے دنوں میں اس کا بہترین ساتھی تھا گزشتہ دنوں میں نومان عزت پر قاتلانہ حملے میں اسی کی کارکردگی شامل تھی نومان عزت کو خوفزدہ کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سکندر نے اپنی زندگی کا بہت بڑا جوا کھیلا تھا اس نے جبار کو کافی رقم دے کر راضی کیا تھا جبار نے جن آدمیوں کے ساتھ مباردات کی تھی ان سب کی گنے اور ریولور گولیوں سے خالی تھے گولی صرف جبار نے ہی چلائی تھی اور اس احتیاط سے چلائی تھی کہ کوئی بھی گولی نومان عزت کو نہ چھو سکے اور ان کے گارڈز کی فائرنگ سے جبار وغیرہ کو سکندر نے بچانا تھا این موقع پر تمام کام سکندر اور جبار کے طوقے کے خلاف ہونے لگا تھا کہ جبار نے ایک گولی پیچھے بیٹھے ہوئے کا ایک گارڈ کے دماغ میں دیں ماری اور دوسری گولی بلکل پاس سے گزرتے ہوئے سکندر کے بازو میں مارنا چاہی تو سکندر نے گارڈی گھما دی تاکہ پیچھے بیٹھے ہوئے سیکیورٹی گارڈ گارڈز جبار وغیرہ کو نشانہ بھی نہ بنانا چاہے تو ان کے نشانے غلط ہو جائے اور اسی انگل پر گارڈی گھومنے کی وجہ سے گولی سکندر کے بازو کے بجائے کندھے میں پیوست ہو گئی اور پلاننگ کے مطابق جبار وغیرہ گارڈی کو بھگاتے ہوئے ویرانے میں نکل کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے اور نومان عزت کی جان بچانے کا سہرہ سکندر کے سر سج گیا تھا اور سکندر نے نومان عزت کا اعتماد بھی حاصل کر لیا تھا اتنی بڑی پلاننگ میں سائمہ بھی برابر کی شریک تھی اور وہ سکندر کی جان بچانے پر لاکھ لاکھ شکردہ کر رہی تھی کیونکہ ابھی بہت سے کام اس نے سکندر کے ساتھ مل کر پایا ہے تکمیل تک پہنچانے تھے اور آج جس کام کے لئے سکندر جبار کے ساتھ نکلا تھا وہ پوری مغبری اور تسلی کرنے کے بعد ہی نکلا تھا جبار گاری ڈرائیف کر رہا تھا اور سکندر اس کے پہلوں میں بیٹھا ہوا تھا اگر گولی گردن میں لگ جاتی تو سکندر نے جبار سے کہا تو وہ ہستے ہوئے بولا تو جبار اپنے ہاتھ کٹوا دیتا سکندر بڑے بڑے کرمینلز کو ٹھیک نشانہ لگا کر مقابلے میں پار کروانے کا کام پولیس یوں ہی مجھ سے نہیں لیتی ہے دونوں ہی کہہ کہا لگا کر ہس پڑے آج کی پوزیشن کیا ہے سکندر نے جبار سے پوچھا تو وہ سنجیدہ ہوتا ہو بولا وہ ٹھیک آٹھ بجے مزدی سے نکلے گا اور ہم تب تک وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنا کام بھی آسانی سے کر لیں گے اور پھر واپسی تمہارا چکب بھی ہوگا جبار نے تمام تفصیل بتائی تو وہ آنکھ ہمیں نفرت بھرتا ہوا بولا سمی اللہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں تڑپا تڑپا کر مارو لیکن تم اس قابل نہیں رہے نہیں رہے ہو کہ تمہیں تڑپا تڑپا کر مارا جائے بلکہ میں تمہیں ایسا کر دوں گا کہ تم تڑپ تڑپ کر زندگی سے موت مانگو گے مگر موت تم پر مہربان نہیں ہوگی سکندر کا خطرناک روپ جبار کے لیے نیاد نہ تھا لیکن ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے وہ سکندر کے اس روپ کو دیکھ کر ایک بار تو کاب کر رہ گیا تھا جبار گاڑی دوڑاتا ہوا وقت سے دس منٹ پہلے ہی گاؤ پہنچ چکا تھا سکندر کی طبیعت میں بیچینی بڑھتی جا رہی تھی رات کے آٹھ بجنے والے تھے ان کا شکار نومان عزت کا باب سمی اللہ مسجد سے نکلنے والا تھا سکندر نے ہاتھ میں کلا شنکو پکڑی اور پہ چہرے پر نکاب چڑھا لیا اس کی آنکھیں اور ہوت ہی نظر آ رہے تھے وہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار تھا جب بار نے گاڑی ایک گرت کے نیچے اس طرح روکی تھی کہ واپسی پر ان کو گاڑی بھگانے میں کوئی دکت نہ ہو اب گاؤں کافی بدل چکا تھا سکندر نے اس گاؤں میں اپنا بچپن اور جوانی گزارنے کا خواب دیکھا تھا لیکن اس خواب کو سمی اللہ کے ظلم نے چکنا چور کر دیا تھا بلکہ اس کی بینائی ہی چھیننے کی کوشش کی تھی اس کو وہ خوفناک منظر یاد آنے لگے آج وہ جس درخت کے نیچے اور اپنی گاڑی کھڑی کر کے سمی اللہ کا انتظار کر رہا تھا کبھی اسی درخت کے ساتھ اس کو باندھ کر الٹا لٹکا دیا جاتا تھا اور اس کے ننگے بدن پر سمی اللہ سگریٹ لگایا کرتا تھا اس کی چیخیں سن کر گاہ والے کہہ کہہ لگایا کرتے تھے سگندر چیختے ہوئے بھی کہا کرتا تھا کہ چودری صاحب ایک دن اسی درخت کے نیچے تمہاری لاش کو کتے کھا رہے ہوں گے اس کی دلزوک چیخوں پر صرف اس کی بہن سائمہ ہی رویا اور حلکان ہوا کرتی تھی باقی پورا گاؤ ہی ان کا اپنا تھا سب لوگ کہہ کہوں کی برسات میں سگندر کے بے ہوش ہونے اور ہوش میں آنے کا تماشا دیکھا کرتے تھے وہ جب بار کی آواز پر چوک کر ماضی سے باہر نکلتا ہوا سامنے دیکھنے لگا تھا سمی اللہ قابل رشق صحت کا مالک تھا اس نے سفید کمیز اور ڈبیدار تہبند باندھی ہوئی تھی وہ مزید سے باہر نکل رہا تھا چند نمازی بھی اس کے ساتھ تھے سکندر کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی اس نے پاس جا کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوائی فائرنگ کی تو سب کے سب تتر بتر ہو گئے سمی اللہ کو بھی بھاگتے ہوئے اس نے ٹانگوں پر بسٹ مار کر گرائیا اور اس کے سینے پر چڑ گیا تھا جب باہر نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی سکندر نے اپنے چہرے سے نکاپ ہٹا کر سمی اللہ کی خوف ناکاکوں میں دیکھتے ہوئے اسے مزید خوف زدہ کرتے ہوئے اپنا مو اس کے کان کے قریب کرتے ہوئے کہا میں سکندر ہوں سائمہ کا بھائی سکندر یہ کہہ کر اس نے تکلیف سے کراتے ہوئے خوف زدہ سمی اللہ پر گولیوں کی بارش کر دی تھی وہ تڑپتا رہا اور سکندر کو اس پر رحم نہ آیا تھا وہ اپنا کام کر کے ایک بار پھر ہوائی فائرنگ کرتا ہوا خوف و حراز کو مزید بڑھاتا ہوا بھاگ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر دوڑتی ہوئی اڑنچو ہو گئی سمی اللہ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی خوف زدہ لوگ آہستہ اس کا اس کی لاش کے پاس جمع ہونے لگے تھے فائرنگ کی آواز سن کر گاؤں کے لوگوں نے مزید کا رکھ کیا تھا آنی آن میں پورا گاؤں سمی اللہ کی لاش کے گرد جمع ہو چکا تھا اور اس کی موت کی خبر پورے ملک میں پھیلنے میں تیس سے چالیس منٹ لگے تھے اور اس دوران سکندر ہسپتال پہنچ چکا تھا اور وہ ڈاکٹر کے پاس اپنا معاینہ کروا رہا تھا سائمہ نے ٹی وی پر سمی اللہ کے قتل کی بریکنگ نیوز سنی تو اس کو انجانی سے خوشی ہوئی تھی وہ سکندر کی کامیابی پر عشش کر رہی تھی جبکہ جب آیاز کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبکہ آیاز اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو افسوس کر رہا تھا کہ پہلے نوان عزت پر حملہ ہوا تھا اب ان کے والد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا میڈیا والے گاؤں کے بیان سنا رہے تھے ہر نئے بیان میں کوئی نہ کوئی اختلافی بات موجود تھی سائمہ نے آیاز کی طرف دیکھا اور بولی تمہیں جانا چاہیے آیاز آیاز اس کی طرف حیران ہو کر دیکھتا ہوا بولا مجھے کیوں امی؟ وہ شمون کا دادا جی تھا اور شمون تمہارا کلاس فیلو بھی تو ہے اور پھر تم نے نوان عزت کی بیٹی کو ایک استاد بن کر تعلیم بھی تو دی ہے سائمہ کے سمجھانے پر اٹھائی تھی انداز میں سر ہلانے لگا اور بولا آپ ٹھیک کہتی ہے میں صبح جنازے میں ضرور شرکت کروں گا میڈیا نے نوان عزت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا ان کی تاثرات اور خیالات پوچھنے کے لیے میڈیا کو ان کے اسلام آباد میں اسلام آباد سے آمد کا انتظار تھا سائمہ اس خبر کو پوری طرح سن چکی تھی اور مرہوم کی تصویر بار بار دیکھ چکی تھی تو دل ہی دل میں بولی یہ تو تمہارے ساتھ سکندر نیری آیت ہی کر دی سمی اللہ اس کو تمہیں صرف ٹانگوں سے ہی مفلوش کرنا چاہیے تھا کہ تم باقی زندگی محتاج کی کی حالت میں گزار دیں اس کی دل کی آواز اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی ریشم نے بھی یہ خبر ٹی وی پر سنی تو اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا اگلی صبح آیاز گاؤں پہنچ گیا تھا انہوں مانے جس سے ملا تھا فشمون اور حارس سے بھی افسوس کیا تھا جنازے میں نامور ملکی سیاستدانوں نے شرکت لی تھی پولیس کی سیکیورٹی نے جنازہ گاہ کو حسار میں لے رکھا تھا مبادہ کہ کوئی اور قاتل اپنا کام نہ کر جائے لیکن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اس بات سے بے خبر تھے کہ قاتل پہلی ہی صرف میں کھڑا جنازہ پڑ رہا تھا اس نے بھی جنازے سے پہلے اور بعد میں لوگوں کے تاثرات سنے تھے کسی نے بھی قاتل کو نہ دیکھا تھا کیونکہ اندھیرہ بھی تھا اور قاتل کے مو بر نقاب بھی چڑھا ہوا تھا فون کی بیل سنکر شمون نے نمبر دیکھا تو ریشم کی کول آ رہی تھی وہ لوگوں سے نکل کر اندر حویلی میں بڑھ گیا اور ریشم سے بات کرنے لگا ریشم نے گہرے دو کو صدمے کا اظہار کیا تھا شمون کو تسلی دی اور صبر کرنے کی تلقیم کی تھی شمون نے بات ختم کر کے موبائل بند کیا اور گھوما تو اپنے پیچھے کھڑے آیاز کو دیکھ کر حیران رہ گیا مجھے اجازت دو شمون شمون نے اس کی طرف دیکھا اور بولا تم ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں کہ اگر کوئی شہر جانے والا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ بھیج دیتا ہوں آیاز نے بہتر کہا کہ وہ چلا جائے گا لیکن شمون اس کو وہاں کمرے میں بٹھا کر خود باہر نکل گیا آیاز کو ایک دم کسی بچے کی بلک بلک کر رونے کی آواز سنائی دی تو وہ چوک کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا لیکن اس کو بچے کے رونے کی آوازیں مسلسلہ رہی تھی پھر اس آواز میں ایک بچی کی آواز بھی شامل ہو گئی جو سسکیوں میں رو رہی تھی اور پھر ایک عورت کی دلدوز چیخ نے اس کو اس کمرے سے باہر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا ایسا اس کے ساتھ دوسری بار ہوا تھا ایک بار پہلے جب وہ جب شمون کے ساتھ اقصہ کو لینے آیا تھا تو اس کمرے میں مہمان کے طور پر بیٹھا تھا اور آج اس شمون سے اجازت لینے کے لیے اس کے پیچھے ہی اس کمرے میں چلا آیا تھا اور شمون اس کو وہاں کھڑا کر کے گیا تھا اور اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہو رہا تھا وہ ان چیخوں سے خوف زدہ ہو رہا تھا اس کا خیال تھا کہ حویلی میں کوئی بچی اور عورتیں فوتگی پر رو رہے ہوں گے لیکن یہ آواز سے اس کو ایسے محسوس ہوتی تھی کہ اس کے کانوں میں گونج رہی ہو بہت ڈر گیا تھا اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کی تھی اس نے سوچا کہ وہ سائمہ کو اس بات کا لازمی بتائے گا اتنی دیر میں شمون نے اس کو دور سے اشارہ کیا اور وہ اس کے پاس چلا آیا تو ایک بزنس مین واپس شہر جا رہا تھا شمون نے اس کے ساتھ آیاز پھ جانے کا کہا تو وہ پھر شمون کو سبر اور دلاسہ دیتا ہوا اس بزنس مین کی گاڑی میں بیٹھا اور شہر کی جانی پھر روانہ ہو رہا تھا اس کے دل میں ابھی تک ہلچن مچی ہوئی تھی وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر کابو نہ پا رہا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے موہ ہیوں میں کلمہ طیبہ کا ویرد کرنا شروع کر دیا تھا اس کو معلوم تھا کہ بزنس مین انجان آدمیوں سے کوئی بھی بات شیئر کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اس لئے اس کو شہر تک کوئی بھی ڈسٹرپ نہ کر سکتا تھا پورے شہر میں انصر کی انصر کی واہ واہ ہو رہی تھی اس نے کامیاب چھاپا مار کر پچاس لاکھ کے نام والا اشتہاری پکڑا تھا وہ فائرنگ کی پرواہ کیے بغیر ہی اشتہاریوں کے اڈیم میں داخل ہو گیا تھا اس کی تقریب کرتے ہوئے دوسرے اہل کارو اور اس کے ماں اس کے ماں تحتوں کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا تھا اس کا کرناک مجرم نے شہر بھر میں خوف اور دہشت کی فضاء قائم کر رکھی تھی انصر کو بہت دنوں سے اس کے مخبر اطلاعات دے رہے تھے لیکن وہ مناسب منصوبہ بندی کے تحت اپنے ماں تحتوں کو اس خطرناک جان لیوہ چھاپے سے بے خبر رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس محکمے میں کالی وردی کے پیچھے چند زمیر فروش کالی بھیڑے بھی چھپی ہوئی ہے جنہوں نے اس محکمے کی کارکردگی کو کوئٹا کو بٹا لگایا ہوا تھا اشتہاری کو وہ سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہوا باہر لا رہا تھا بہت سا اسلحہ اور لوٹ مار کا کافی قیمتی سامان بھی برامت ہوا تھا یہ انسر کی بہت بڑی جیت تھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی پر نیوز چینل دیکھ رہا تھا کہ اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی اس نے دیکھا تو انجان نمبر تھا وہ جس ڈیوٹی پر تائنات تھا اس کو کال سننا ضروری تھا اسلام علیکم ایس پی انسر احمد سے بات ہو سکتی ہے ایس پی انسر بصیر احمد بات کر رہا ہوں مبارک ہو دوسری طرف سے نسوانی آواز مترنم لہجے میں کہا تو پہلی ہی بار میں متربہ کی آواز پہچان گیا تھا شکریہ وہ مختصرا بولا آپ ٹریٹ کب دے رہے ہیں آپ متربہ نے ہستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا اور بولا جب تم کہو ابھی آ جاؤں متربہ نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا وہ مخمور انداز میں آنکھیں بن کرتا ہوا بولا میرے دل کے دروازے اور کھڑکیا ہر وقت تمہارے لئے کھلے ہیں دوسری طرف سے متربہ کا مترنم کہہ کہا اس کے سماعتوں میں رضو ہونے لگا تھا کال آ جاؤ اسی کافی شاپ پر انسر نے کہا تو وہ اترا کر بولی صرف کافی پر ہی ٹرخانے کا ارادہ ہے کیا نہیں وہ جگہ تو صرف تمہیں دیکھنے کا ایک بہانہ ہوگی وہ کیوں مجھے دیکھ کر کیا کریں گے آپ وہ بولی تھی بولی تو تھی لیکن اس پی انسر کو معلوم تھا کہ اس نے اپنے نرم ہوتوں کو نازک سے پھولو جیسے ہوتوں کو کلیو جیسے داتوں سے دبایا ضرور ہوگا اپنے دل کے نہا خانوں میں آباد کرنا چاہتا ہوں اور پھر تمہیں اس طرح قید کرنا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی نکلنے کی کوشش نہ کرو اوے ہوئے موردو پنجابی مکس کر کے بولی تو انسر کی ہسی چھوڑ گئی اور پھر بولی میں وجہ پوچھ سکتی ہوں کہ جناب آج اتنے رومانٹک کیوں ہو رہے ہیں تم آوگی تو بتاؤں گا تمہیں سامنے بٹھا کر گھنٹوں دیکھنا چاہتا ہوں انسر نے کہا تو وہ بولی اگر میں نہ آؤں تو اس کے لہجے میں بھی شرارت تھی اور یہ بھی انسر نمائی اور یہ بھی انسر کا نمائی تھا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ انسر اس سے کتنی محبت کرتا ہے ذرا پھر سے کہو کیا کہا تھا انسر کا لہجہ محبت بھرا ہی تھا اگر میں نہ آؤں تو وہ اپنی بات کو پہلے جیسے ہی انداز اور لب و لہجے میں دہراتی بھی بولی تو پھر بچ کر رہنا اس پی انسر تمہیں اٹھانے کے لئے تمہارے گھر میں آ رہا ہے وہ فکرہ سننے کے لئے تو مطربہ بے چین تھی لیکن وہ بات کو آگے بڑھاتی بھی بولی یہ نمائن عزت کا گھر ہے سوہ بار اجازت لینا پڑے گی اس پی کو لیکن تم میری مجرم ہو تم نے میرا دل چورایا ہے مجھے چور کو پکڑنے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یہی شکایت تو مجھے بھی ہے ذرا یہ بتائیں میں ایف آئی آر کس کو درج کروا ہوں انسر بھی شرارہ سے مسکراتا ہوا بولا نامور ایم این اے نومان عزت سے میری کمپلین کر دو نہیں تم کمپلین سے ہاتھ آنے والے نہیں ہو وہ اب بے تکلفی کی ایک اور سیڑی پر پاؤ رکھ چکی تھی آپ سے تم پر آ گئی تھی میں ڈائریکٹ ہی تم پر کیس کرنے لگی ہوں اور میرا مقدمہ اس ملک کے نامور جسٹس پر جناب بصیر احمد کی عدالت میں چلے گا انسر احمد اس کی بات سن کر کہکہ لگا کر ہسنے لگا اور بولا ہاں بھئی سلسلے میں تمہارے ووٹ زیادہ ہے اور میرا کیس کمزور ہے لیکن میں اپنے چور کو کبھی معاف نہیں کرتا وہ بھی مسکراتی ہی بولی کیو ایس پی صاحب خاموش ہو گئے نا میری پہنچ بہت اوپر تک ہے کافی شاپ پر انسر کو بے چینی سے اس کا انتظار تھا کل ٹائم پر آپ بتاؤ وہ پھر آپ بولی تھی تو پھر لنجھ ٹائم میں تمہیں اس کافی شاپ سے پک کروں گا اور اچھے سے رسٹورن میں اچھا سا لنجھ میری طرف سے اور بعد میں کافی تمہاری طرف سے کافی میری طرف سے کیوں وہ مسکرات کر بولی تو انسر کو بشرا رس ہو جی میں نے سنا ہے جس ایس پی کو مطربہ نومان نومان نے دل دیا ہے اس نے کوئی کارنامہ سا انجام دیا ہے اس خوشی میں تمہاری طرف بھی تو ٹریڈ بنتی ہے نا یار وہ کھل کھلا کر ہس پڑی بندی حاضر ہے حضور آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سرکار انسر کہہ کہا لگا کر ہس پڑا تھا رابطہ منکتا ہوا تو وہ موبائل کو چومتا ہوا پھر ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اقصہ کو جویریہ نے سکندر کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا جویریہ کی طبیعت میں بیچینی تھی اور وہ رات کے دو بجے ہاریس کی طرف دیکھتی ہوئی اٹھ بیٹھی ہاریس گہری نیند سویا ہوا تھا وہ اٹھ کر اپنی اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں سے وہ پورے لون پر نظر رکھ سکتی تھی اس نے اقصہ کو سکندر کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ چوک کر رہ گئی تھی ان کے اجالے میں وہ سمجھی تھی کہ اقصہ کو کوئی کام ہوگا لیکن رات کے اس پہر اقصہ کو کون سا کام ہو سکتا تھا اور وہ بھی ایک ملازم سے اس بات نے جویریہ کو پریشان اور حیران کر دیا تھا اس نے پہلے تو فیصلہ کیا کہ وہ ہاریس کو اسی بات سے آگاہ کریں لیکن پھر وہ یہ سوچ کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ پہلے اقصہ سے اس بات کو کنفرم کر لے کہ معاملہ کیا ہے جیسے دیسے کر کے جویریہ نے رات گزاری اور وہ صبح دیر سے جاگی تھی ہاریس نے اس کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا تھا اس نے ناشتہ کیا اور اپنے کمرے کی بجائے دھوپ میں بیٹھنے کے لئے لون میں آگئی اس کی ہاتھ میں چائے کا ایک بڑا سا مک تھا وہ چلتی ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئی دھوپ کی تمازت نے اس کے بدن کو حرارت پہنچا کر سکون بخشنا شروع کر دیا تھا اس نے چائے کو گھوٹ گھوٹ پینا شروع کر دیا اس نے دیکھا کہ اقصہ ابھی بھی اقصہ ابھی ہی جاگی تھی وہ بھی چلتی ہوئی جویریا کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تو اقصہ نے اس کی خیرے دریافت کی تو جویریا یہ خوش اخلاقی سے اس کا جواب دیا جویریا نے خوش اخلاقی سے اس کا جواب دیا جویریا نے محسوس کیا تھا کہ جب سے سمی اللہ کی وفات ہوئی ہے تب سے اقصہ کچھ بجی بجی سی دکھائے دے رہی تھی مجھے اب کے ابو کی وفات کا بہت افسوس ہے جویریا نے بات شروع کی تو اقصہ سو گواری سے تائدی انداز میں سر ہلا کر بولی مرنا تو ہر ایک نے ہے لیکن اس طرح جانے کا تصور بھی نہ کیا تھا ہم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آسو جھل ملانے لگے تھے اقصہ نے بہت بڑی قربانی دینے کے بعد آج مقام پایا تھا اس میں بڑی پلاننگ سمی اللہ کی تھی اور روپیہ نمان عزت کا تھا اچھی اور مخلص سہارے جب چھوٹ جائے تو ان کا نام البدل پانے کے لیے انسان کو جلوازی نہیں کرنی چاہیے جویریا کی بات سن کر اقصہ نے اس کی طرف دیکھا اور استفہامی انداز نے بولی میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی جویریا وہ اس کی لہجے کی چوبھن جویریا کو محتاط رویہ اپنانے پر مجبور کر گئی تھی اب اگر تمہاری شادی کرنی ہو تو انکل نمان کو تمہارے لیے وہ لڑکا دیکھنا چاہیے جو تمہیں چاہتا ہو مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے وہ ناگواری سے بولی تھی اگر تمہاری نظر میں کوئی ہو تو مجھ سے شیئر کرنا چاہو گی ایک دوست بن کر جویریا اس کو ایک محتاط انداز سے چیک کر رہی تھی مگر اقصہ کو پیشانی پر بل پڑھتے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی تم اس سوال سے ناراض لگتی ہو تو کوئی بات نہیں ہم پھر بات کر لیں گے اس موضوع پر بات نہیں کریں گے ہم اقصہ نے کہا تو جویریا مسکراتی ہوئی اس کی ناراضگی کو ختم کرتے ہوئے وہی ٹھیک ہے نہیں کریں گے وہ دونوں ہی خاموشی سے چائے پینے لگی تو جہارہ بیگم کو اپنی طرح وادہ دیکھ کر اقصہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی وہ ذہنی طور پر ڈسٹرپ لگ رہی تھی اسلام علیکم آنٹی جہارہ اس کے پاس پہنچی تو جویریا نے کہا تو جہارہ بیگم نے مسکراتے ہو اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھنے لگی کیسی طبیعت ہے زیادہ الٹی تو نہیں محسوس ہوتی نہیں آنٹی بس ٹھیک ہی ہے احتیاط ہی کرنا اس گھر میں کوئی جھوٹا بچہ نہیں ہے نومان کو تو بہت خواہش ہے یہ بس جلدی جلدی یہ وقت گزر جائے اور وہ اپنی گود میں اپنے پوتے کو کھلائے جویریا نے چوک کر ان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی پوتا آنٹی ہارس کہہ رہے تھے کہ ان کو بیٹی کی چاہت ہے جویریا نے اندر کا خوف باہر نکالا تو جہاں آرہ بیگم اس کی طرف دیکھ کر بولی یہ تو اللہ کی دین ہے جویریا بیٹی جویریا بیٹی ہو یا بیٹا ہم کوئی اس کے شریک تھوڑی بن سکتے ہیں جویریا کی چہرے پر خوشی کے تاثرات اُبھر آئے تھے وہ تشکر آمیز نظر سے اوپر نیلی آسمان کی طرف دیکھنے لگی جویریا نے دیکھا کہ اکسہ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی وہ جہاں آرہ بیگم سے بہانہ کر کے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اکسہ کے کمرے کی تلاشی لینے کا پروگرام بنایا تھا اس کے ذہن سے یہ بات نہ جا رہی تھی کہ اکسہ رات کے دو بجے سکندر کے کمرے میں گئی اور کس کام سے گئی تھی اس نے کمرے کے دروازے پر آجتگی سے دباؤ ڈالا تو وہ کھلا ہوا ہی ملا جس طرح کہ یہ فیملی تھی اور جیسا گھر تھا ان کو اپنے کمرے لوکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی یہ کمرہ بھی جویریہ ہاریس کے کمرے کی طرز پر بنا ہوا تھا اس کی باہر کھلنے والی کھڑکیوں پر بھی پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس کھڑکی کے بلکل سامنے ہی سکندر کا کارٹر ہے جویریہ نے بڑی احتیاس سے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھا سامنے والی دیوار پر اکسہ کی بلک ساری میں بڑی سی فوٹو آویزہ تھی جس میں وہ کسی شو کے دوران ریم پر چل رہی تھی جویریہ نے ششے کی میز پر کوئی سفید پاودر دیکھا تو بیٹھ کر اس کو گوھر سے دیکھنے لگی اس نے ایک انگلی پر لگا کر اس کو انگلی اور انگوٹے سے ملتے ہوئے سونگنا چاہا تو اس کو کوئی خوشبو یا بدبو اس کی ناک محسوس نہ ہوئی تھی وہ سوچنے لگی تھی کہ اگر یہ پاودر اکسہ لگانے کے لیے استعمال کرتی ہے تو پھر اس کا اس طرح میز پر گر جانے کا کیا سوال تھا اس نے ایک ڈرسنگ ٹیبل کی دراز کھولی تو اس کو سیگریٹ کی پیکٹ مل گئی وہ حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی کیا اکسہ سموکنگ کرتی ہے اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا جویریہ خوفزدہ لگ رہی تھی اس نے احتیاط سے دراز بند کی اور دوسری دراز کو کھولا تو اس میں سے ایک چھوٹے سے پیکٹ میں اس کو سفید پاودر نظر آ گیا اس نے ایسا اخبارات اور سائل میں بھی پڑھا تھا کہ آج کے لڑکے اور لڑکیاں ڈرکس کا بے دریگ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کر ہی کاب گئے کہ اکسہ کو سفید پاودر کی لت لگ رہی ہے لیکن اکسہ بھی بے وقت و بے وکوف نہ تھی وہ بھی باشور اور سمجھدار تھی اور جس فیلڈ سے اس کا تعلق تھا وہاں پر قدم قدم پر اس کی رہنمائی کی ضرورت تھی مگر وہ نومان عزت کی بہن ہونے کی ناتے بھی اس بات کو سمجھ سکتی تھی کہ اگر اس کی ڈرکس کی خبر نیوز پیپر یا ٹی وی میں آ جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا ہی مگر نومان عزت کی ویلی بھی خراب ہوگی اور اپوزیشنر مخالفین کو ان کے خلاف بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے جویریہ نے بڑی احتیاط سے دراز بند کی اور دبے پا اکسہ کے کمرے سے نکل آئی اس کی دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو گئی تھی اس کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کس سے بات کرے اور نہ کرے کیا وہ ہارس نومان سے بات کرے کیا ہارس اس کی بات پر اعتبار کرے گا کیونکہ وہ تو اس گھر میں ابھی چند ماہ پہلے ہی آئی تھی اور وہ لوگ تو اکسہ کے ساتھ بچپن سے تھے وہ ان کے ساتھ پلی بڑی تھی اور کہ وہ کیسے جویریہ کی بات کا اعتبار کریں گے اگر وہ ہارس کو اکسہ کے کمرے میں لے جا کر ڈرکس کا پیکٹ دکھا دے تو وہ یہ سوچنے لگی لیکن پھر سب سے پہلے تو یہی سوال اٹھے گا کہ جویریہ اکسہ کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گئی ہی کیوں تھی اس طرح وہ بھی چور بن سکتی ہے اور اکسہ بھی اپنے دفعہ میں اس پر کوئی بھی گھٹیہ الزام لگا سکتی ہے وہ ذہنی طور پر خود کو مفلوج ہی محسوس کر رہی تھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا وہ خود کو عجیب سے مخمصے میں خسی ہوئی نظر آ رہی تھی اس نے خود کو ریلیکس کیا اور کرسی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی اور خود کو پرسکون کرنے لگی وہ ساتھ ساتھ اپنا ذہن بھی دوڑا رہی تھی بلا آخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کی بات کرنے کی بیجا بات کرنے کی بجائے خود ہی اقصہ سے بات کرے گی اور کوشش کرے گی خود کو حالات پر چھوڑ دیا اور اقصہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا دوسری طرف سکندر کو سائمہ نے مبارک بات دی تھی وہ دونوں بہن بھائی ہی خوش ہو رہے تھے کیونکہ سمی اللہ کا قتل ان کی مشن کا پہلا ٹارگٹ تھا جس پر وہ خوبی عمل کر کے کامیابی حاصل کر چکی تھے اب میرا اگلا ٹارگٹ اقصہ ہے آپا سکندر کی آنکھیں جنے لگی تھی نہیں سکندر میرے بھائی نومان عزت کی تباہی سے پہلے اقصہ سے تعلقات اتنے ہی رکھنا کہ اس کو کوئی بھی شک نہ ہو سکندر نے سائمہ کی طرف دیکھا اور ہستا ہوا بولا میں اتنا بھی بے اوقف نہیں ہوں آپا میں گرم گرم روٹی کھانے کا عادی نہیں ہوں تھنڈی کر کے ہی کھاتا ہوں اور جب کھاتا ہوں تو پیٹ بھر کے کھاتا ہوں سائمہ بھی مسکرانے لگی اس کی دولت اور زیورات پر تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میرا حق بنتا ہے سکندر ہسنے لگا اور بولا آپا جی ففٹی ففٹی ہوگا مگر اتنا ہوگا کہ ہمیں پورا پورا ہی ملے گا سکندر اپنا خیال رکھنا کیونکہ نومان عزت زخمی شیر کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا سائمہ نے کہا تو وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مجھے کیوں میرا مطلب تھا کہ سمی اللہ کے قاتل کو سائمہ کے زبانی سن کر وہ کہہ کہا لگا کر بولا میں نے کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑا ہے آپا لیکن مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کی اندیکھا پھندہ تمہاری گردن کی طرف بڑھ رہا ہے سائمہ پریشانی سے بولی آپ فکر ہی نہ کرو آپا میرا نام سکندر ہے اور سکندر نے کبھی بھی ہارنا نہیں سیکھا سائمہ اس کے ساتھ ہی گھر سے بہا نکلی تھی وہ گھر سکندر کے دوست جببار کا تھا اور جببار کو سائمہ اور سکندر کی مکمل کہانی کا علم تھا اب اس سے آگے کی کہانی میں آپ کو انگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں برائکن کو ضرور دبا دیں کہانی پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ